السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹین نیوز آج کی تازہ ترین ہیڈ لائنز پاکستان میں کرونا کے بعد جاری ایکٹیف کیسز کی تدار 3380 ہو گئی گزشتہ روز پاکستان میں سب سے زیادہ 614 کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1918 سندھ میں 932 مریض ہیں خیبر پختونخواہ میں 500 بلوچستان میں 202 کیسز ریپورٹ ہو چکے ملک بھر میں 56 افراد کرونا سے ہلاک ہوئے اور 429 سے ہدیاب ہوئے بلوچستان میں لوگ ڈاؤن میں 21 سپریل تک توسیق کر دی نوٹیفیکیشن جاری محکمہ داخلہ بلوچستان میں توسیق کا فیصلہ کرونا کے خطرات کے پیشے نظر کیا گیا اور دوسری جانب چمن بورڈر آج دوسرے روز بھی کھلا ہے عمران خان سے جیسا تعلق تھا اب ویسا نہیں رہا جہنگیر ترین کا انکشاف وزیر آزم کے پرنسیپل سیکٹری آزم خان سے اختلافات کا اعتراف یہ بھی بتایا کہ اسد عمر کا بینہ سے اس لیے گئے کہ وہ خان ساب کی مرضی کے فیصلے نہیں کر رہے تھے کہا بدقسمتی ہے ہماری ٹیم مل کر نہیں کھیل رہی وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کا بینائی جلاس چینی اور آٹا کی انکواری ریپورٹ پر بحث عمران خان نے کہا میری ہدایت پر انکواری ریپورٹ جاری کی گئی پچیس اپریل کو کمیشن کی ریپورٹ سامنے آنے پر سخت ایکشن لوں گا جو بھی ملوث ہوا سخت صدا دی جائے گی کبینہ میں وہی رہے گا جو کارکردگی دکھائے گا لاہور ڈسٹرک جیل میں مزید نو قیدیوں کی تصدیق ہو گئی جیل میں متاثرہ قیدیوں کی تعداد انچاس ہو گئی کرونا وائرس ڈسٹرک جیل کوئٹا پہنچ گیا ایک قیدی میں وائرس کی تصدیق پچیس سالہ قیدی کو دیگر قیدیوں سے الگ کر دیا گیا آرمی چیف چننل کمر جوید باجوہ کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف فرنٹ لائن سپائی ہیں جدید قومے اور حکومتے بھی کرونا سے لڑنے میں مشکلات کا شکار ہیں مشکل حالات میں ہم سب کو صابر اور صابقے قدم رہنے کی ضرورت ہے یہ تھی آج ہی خبریں